بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اچھ ایسی ہوں یوٹیوب چینل میں ہوں افضل حنیف آج ایک بار پھر ہم ارام کو ٹیسٹ فار وی پی آر کی ویڈیوز کی جو سیریز ہم نے سٹارٹ کر رکھی ہے اس کی ویڈیو نمبر تھری دیکھیں گے کہ اس میں کون سے کوئیسٹن شامل ہیں اس سے پہلے میں نے ویڈیو ون اور ویڈیو ٹو میں بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ دو ہزار بائیس میں جو سیلیبس چینج ہوا تھا اس کے بعد جتنے بھی اگزیم ہوئے ہیں ہم نے کوشش کیا کہ اس کا مجموعہ اس کی کلیکشن کر کے آپ لوگوں کو اس ویڈیو سیریز میں دے دیئے جائیں تاکہ آپ لوگ آرام سے ان کو بار بار دیکھنے کے بعد اپنا ٹیسٹ پاس کر سکیں وہ بھی ہنڈرٹ مارکس کے ساتھ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو بینہ ٹائم ویسٹ کیے کہ آج دیکھتے ہیں ہمارا پہلا قویشن کیا ہے پہلا قویشن ہے ہمارا جی اپشن اے ہمارا ای او ایل بی اپشن بی ہے ہمارا کول ورک پرمٹ اپشن سی ہے ہمارا ہارٹ ورک پرمٹ اپشن ڈ ہے ہمارا سی ایس ای میں یہاں پہ صرف آپ لوگوں کو کوئیسٹن پڑھ کے بتاؤں گا اور آنسر بتاؤں گا اس کے بعد اس کی ایکسپلینیشن کے لیے اگر میں ویڈیوز بنانا شروع کروں تو پھر وہ بہت زیادہ لمبی ویڈیو ہو جائے گی میرا مقصد ہے کہ صرف آپ کوئیسٹن پڑھے دیکھیں سمجھیں اور آنسر دیکھیں اور اس کو بار بار دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو کوئیسٹن اور آنسر صحیح طریقے سے یاد ہو سکتا تو اس کا جو آنسر ہے وہ ہے جی سی کہ آپ کو سویر کو پر کام کرنا ہے تو ہارٹ ورک پرمٹ آپ کو لینا ہوگا کوئیسٹن نمبر ٹو دیکھتے ہیں کوئیسٹن نمبر ٹو کیا ہے ہمارا جب ایکسٹن ہو گیا پرمٹ اس کے بعد سائٹ کی سیفٹی کا کون ریسپونسی والا ہے آپشن دیکھتے ہیں ہمارے کون سے ہیں آپشن اے ہے دی اوریجنل ایشور اینڈ ریسیور آپشن بی ہے دی ون ہو اوریجنلی دی جائنٹ سائٹ انسپیکشن آپشن سی ہے ہمارے پاس دی ایشور اینڈ ریسیور ہو سائنڈ دی ایکسٹنشن آپشن ڈی ہے ہمارے پاس دی پرسن ہو کونٹر سائنڈ دی پرمٹ تو آنسر دیکھتے ہیں ہمارا کیا آنسر ہے جی سی دی ایشور اینڈ ریسیور ہو سائنڈ دی ایکسٹنشن کہ جب پرمٹ ایکسٹنڈ ہوا تو جس ریسیور نے ایکسٹنڈ کیا اور جس ریسیور نے ایکسٹنڈ کیا وہ دونوں ہی سائٹ کی سیفٹی کے اور پرمٹ کے اب ریسپونسی والا question number 3 دیکھتے ہیں we use work permit in hazardous areas to identify جو ہم work permit use کرتے ہیں hazardous area میں تو کس چیز کو identify کرنے کے لئے کرتے ہیں option a ہے ہمارے پاس risk option b ہے ہمارے پاس hazards and precautions option c ہے ہمارے پاس hazards option d ہے ہمارے پاس alternative way to do work تو option b ہے ہمارے پاس hazards and precautions ہم اسی لئے work permit جو ہے وہ issue کرتے ہیں تاکہ ہم identify کر سکیں کون سے hazard ہیں اور ان کے لئے ہمیں کیا کیا precautions لینے ہیں question number 4 دیکھتے ہیں ہمارا question number 4 کیا جی the use of vehicle in a restricted area requires which work permit option a ہے ہمارے پاس eolb option b ہے cold option c ہے heart option d ہے cse تو اس کا answer ہے heart permit آپ کو heart work permit کی ضرورت پڑے گی question number 5 دیکھتے ہیں ہمارا کیا ہے جناب what is the acceptable level of l e l to allow heart work کہ l e l کی جو acceptable level ہے جو اس کا وہ کیا ہے option دیکھتے ہیں ہمارے پاس option a ہے ہمارے پاس 0.0 ppm option b ہے ہمارے پاس 21% to 23% option c ہے ہمارے پاس 5 ppm option d ہے ہمارے پاس 10 to 100 ppm answer دیکھتے ہیں اس کا کیا جی answer ہے اس کا a کہ 0.0 ppm چلتے ہیں اپنے next question کی طرف next question ہے ہمارا 6 who should point out all hazards and write on the work permit کہ کون point out کرے گا hazard کو اور کون لکھے گا option دیکھتے ہیں ہمارے کیا جی option a ہے the stand by man option b ہے ہمارا the receiver option c ہے ہمارا the issuer اور option d ہے ہمارا fire watch تو اس کا answer دیکھتے ہیں یہ answer ہے اس کا c the issuer issuer ہے ہمارا permit لکھے گا اور جو hazard وہ point out کرے گا next question کی طرف چلتے ہیں next question ہے ہمارا question number 7 what is the purpose of the giant site inspection giant site inspection کیا purpose کیا ہے option دیکھتے ہیں کیا جی option a to meet the workers and observe their activities b to see the work plan and its implementation option c ہے ہمارے پاس to check the availability of equipment and manpower option d ہے ہمارے پاس to discuss the work and identify any hazards and risk answer ہے ہمارا جی d کہ ہم نے discuss کرنا ہوتا ہے hazard کو ان کو identify کرنا ہوتا ہے اور پھر risk کو اس کے بعد ان کے precautions لگانے ہوتے ہیں next question دیکھتے ہیں کیا نام question number 8 ہے question number 8 دیکھتے ہیں question number 8 ہمارا کیا ہے who is work permit receiver work permit receiver کون ہے option دیکھتے ہیں ہمارے کیا work permit receiver a maintenance or contract worker option b ہمارے پاس person certified to receive permit question number c a person nominated by his supervisor d a qualified saudi aram کو receive تو اس کا answer ہے a person certified to receive permit ایسا بندہ جو certified permit receive کرنے کے لیے وہ permit receiver ہوتا ہے question number 9 دیکھتے ہیں ہمارا کیا جی which of the following is the example of cold work ان میں سے کون sie option دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا option ہے ہمارے پاس a brush painting and abrasive blasting option ہے ہمارے پاس b sand removal and scaffolding building option c scaffold building and grinding option d gas tester issuer and receiver option b is answer sand removal and scaffold building question number 10 دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا جی we isolate equipment to make sure it cannot option دیکھتے ہیں ہمارے پاس a shut down on purpose b shut down by accident c taken to shop for repair option d started up leak or cause electrical shock option d started up leak or cause electrical shock question number 11 دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا number 11 what must the issuer do if a joint site inspection is not done کہ اگر giant site inspection نہیں ہوئی تو issuer کو کیا کرنا option دیکھتے ہیں option a assign designated representative b put warning sign c write reason on permit d tell form answer ہے اس کا جناب c write reason on permit کہ اس کو وہاں پہ reason لکھنیا کے giant site inspection کیوں نہیں ہوئی question number 12 دیکھتے ہیں ہمارا question number 12 care the information entered in the exact work location box is important because it controls کہ جہاں پہ exact work location لکھی جاتی ہے وہ box کیوں اتنا important ہے option دیکھتے ہیں ہمارے پاس a how many workers are there on job b option where the receiver had work c how long the receiver can work d what equipment the receiver can use b where the receiver had work تو یہ پتہ چلتا ہے وہاں سے exact location سے receiver کی job کہاں پہ ہے تو next question ہے ہمارا question number 13 use a fire blanket یہ اس کاما میں لکھا ہے اس کو آپ نے پڑھ ہے وہ کہہ رہا ہے use a fire blanket are hand dig only یہ دونوں option آپ نے پڑھ کے آگے دیکھنے کیا کہ are example of what یہ دونوں یہ option دی ہیں یہ کس چیز کی example ہے option دیکھتے ہے ہمارے پاس دونوں جو ہیں یہ ہمارے پاس example ہے additional precaution کی question number 14 دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے when joint site inspection conducted کہ joint site inspection جو ہے وہ کب conduct ہوتی ہے before issuing permit permit issue کرنے سے پہلے after issuing permit permit issue کرنے کے بعد c یا پھر نہیں چاہیے d ہے when work is been done تو before issuing permit option ہے اس کا answer کہ جب permit issue ہو اس سے پہلے joint site inspection کرنی ہے question number 15 which section of permit is considered as a corner stone of permit کہ کون سا section ہے جو permit کا corner stone کہلاتا ہے option دیکھتے ہمارے پاس کیا ہے option a ہے j i b j s a c ہے ہمارے پاس hazard analysis checklist اور option d ہے exact work location تو اس کا answer ہے ہمارے پاس c hazard analysis checklist یہ corner stone ہے work permit کا next question ہمارا 16 who will assign to monitor heart work کہ heart work جو monitor کرتا ہے وہ کون ہوتا who will assign to monitor option دیکھتا ہے ہمارے پاس a receiver b stand by mind c issuer d ہے ہمارے پاس fire watch answer b d ہے fire watch ہوتا ہے جو monitor کرتا ہے question number 17 on دیکھتا how long a certificate be issued how long a certificate be issued option دیکھتا ہمارے پاس option a lifetime lifetime option b two years option c 5 years option d one year so answer two years b جو آپ کا receiver کا یا issuer کا جو card ہوتا ہے وہ دو سال کے لئے valid ہوتا question number 18 a non flammable material commonly used to purge process is کہ یہ جو دیئے گئے material ہے ان میں سے کون سا material ہے جو non flammable ہے لیکن purge کرنے کے لئے use ہوتا ہے جو purging کا process ہوتا ہے اس کے لئے use ہوتا ہے option دیکھتے ہیں option a nitrogen option b nitrate option c nitrite option d oxide nitrogen ایک ایک non flammable material جو purging کے لئے use ہوتا ہے question number 19 دیکھتے ہیں question number 19 کیا question number 19 دیکھتے ہی ہمارا question number 19 کیا why do receiver go on joint site inspection کے لئے کیوں ہو جاتا ہے option دیکھتے ہمارے پاس کیا a to take gas test b to check certificate c to start work d discuss hazards and risk option d discuss hazards and risk discuss risk 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 precaution ہوتے ہیں وہ اس کے لگانے کے لیے control measure لگانے کے لیے وہ giant site inspection کرتا ہے question number 20 دیکھتے ہمارے پاس question number 20 کیا جی when can receiver leave the site receiver جو ہے وہ کب job site چھوڑ کر جا سکتا ہے option ہے ہمارے پاس a before entering confined space option b ہے l al 0% option c when issuer give permission option d worth stop تو ہمارے پاس answer ہے اس کا جنب c when issuer give permission کے issuer کی permission کے بینہ وہ نہیں جا سکتا تو آج کی ویڈیو ہماری یہاں پہ ہتم ہوتی ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے پہنی ویڈیو بھی اور یہ ویڈیو بھی جان سے دیکھی ہو گی اور اس کو شیئر بھی کریں اس کو خود بھی بار بار دیکھیں تا کہ آپ لوگ آرام سے آرام کو ٹیسٹ میں 100% مارکس لے کر پاس ہو سکے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے